دوستو میں آپ سبھی کو نمرود بادشاہ کے بارے میں کچھ مین چیزیں اور موٹی موٹی چیزیں بتانے والا ہوں جیسے کہ کس نبی کے زمانے میں نمرود بادشاہ ہوا تھا اور نمرود بادشاہ کا اصلی نام کیا تھا اور نمرود بادشاہ کے پاس ایسی کونسی چیزیں تھی کہ جن کی بدولت ہوا اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا تھا اور نمرود بادشاہ نے کتنے سمیں تک راج گدی پر بیٹھ کر راج کیا ان سبھی باتوں کے بارے میں آج میں آپ سبھی کو بتاؤں گا ویڈیو کو بالکل بھی اسکیپ مت کرنا کیونکہ آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ یوزفول ہونے والی ہے تو اسی لیے آخر تک میری ساتھ بنے رہیے لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو فری میں سبسکرائب کر لیجئے اور برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی ضرور دبا دینا تاکہ ایسی ہی نولیجیبل جانکاری آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جمعانے میں نمرود نام کا بادشاہ ہوا تھا اور یہ نمرود نام کا بادشاہ بہتی جیدہ ایاس اور بہتی جیدہ ظالم تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے نمرود بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان تھا اور اس نمرود بادشاہ نے چار سو سال تک کے حکومت کی ہے اور اسی وجہ سے اس کے دماغ میں تکبر پیدا ہو گیا تھا اور اسی لئے نمرود بادشاہ نے گھمنڈ اور تکبر میں آ کر اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا اور اس نمرود بادشاہ نے خدای کا دعویٰ اس لئے کیا تھا کہ اس کے پاس کچھ جادوی چیزیں ہوا کرتی تھی جیسے کہ اس کے پاس ایک تانبے کی بتا تھی جس وقت کوئی جاسوس یا کوئی چور اس شہر میں آتا تو اس بتا سے آواز نکلتی تھی جس کی وجہ سے وہ چور یا جاسوس پکڑا جاتا تھا نمرود کے پاس دوسری جادوی چیز ایک نکارہ تھا جب کسی کی کوئی چیز کھو جاتی تھی کوئی چیز گم ہو جاتی تھی تو اس نکارے پر چوب مارا جاتا تھا اور نکارہ اس چیز کا بلکل صحیح پتا بتا دیا کرتا تھا تیسری چیز نمرود بادشاہ کے پاس ایک آئینہ تھا جس سے گائب شخص کا حال معلوم ہوتا تھا یا فرار ہونے والے آدمی کا پتا چل جاتا تھا اور یہ آئینہ ایسا تھا کہ اس آدمی کا پتا بلکل صحیح بتایا کرتا تھا جیسے کہ اس کا شہر کا نام اور اس کے قیامگاہ کا نام اور وہ کہاں پر ٹھیرا ہوا ہے کس کمرے میں ہے کس جگہ پر ہے یہ آئینہ بلکل صحیح بتا دیا کرتا تھا یہ ایک جادوی آئینہ تھا نمرود بادشاہ کے پاس چوتھی چیز جو تھی وہ ایک درخت تھا یعنی کہ ایک پیڑ تھا نمرود بادشاہ کے محل کے باہر ایک پیڑ لگا ہوا تھا جس کے سائے میں درباری لوگ بیٹھا کرتے تھے جیسے جیسے آدمی بیٹھا کرتے تھے ویسے ہی سائے بھی بڑا ہوتا جاتا تھا آدمی بڑھتے رہتے تھے اور اس پیڑ کا سائے بھی بڑا ہوتا جاتا تھا اور اس پیڑ کا سائے اتنا فیل جاتا تھا کہ ایک لاکھ آدمی ایک ہی سمیں میں اس پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے تھے ہاں اگر ایک لاکھ سے ایک آدمی بھی فالتو ہو جاتا تھا تو پیڑ کا سایہ پھر سے سکڑ جاتا تھا اور جب تلق ایک لاکھ یا اس سے کم ہوتے تھے تو پیڑ کا سایہ بڑھتا ہی چلا جاتا تھا یہ بھی ایک جادوی پیڑ تھا پانچوی چیز نمرود بادشاہ کے پاس ایک ہوج ہوا کرتی تھی جس میں مقدموں کا فیصلہ ہوا کرتا تھا مدعی اور مدع علیہ باری باری اس ہوج میں داخل ہوتے تھے یعنی کہ مقدمہ کرنے والا اور جس پر مقدمہ کیا گیا ہے ان دونوں کو ایک ایک کر کے اس ہوج میں داخل کیا جاتا تھا اور ان دونوں میں سے جو بھی سچا ہوتا تھا پانی اس کی ناف تک یعنی کہ اس کی سنڈی تک آتا تھا اور ان دونوں میں سے جو بھی جھوٹا آدمی ہوا کرتا تھا جو جھوٹ بولتا تھا وہ پانی کے اندر بلکل ڈوب جاتا تھا پانی اس کے سر سے اوپر ہو جاتا تھا اور وہ اسی میں گوتے لگا لگا کر بلکل ہی دم توڑ دیتا تھا یعنی کہ مر جاتا تھا نمرود بادشاہ کے پاس یہ سبھی جادوی چیزیں ہوا کرتی تھی جن کے بلبوتے پر نمرود بادشاہ نے خدای کا دعویٰ کر دیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نمرود بادشاہ کا وہ حال کیا کہ اس دنیا سے نامو نشان بھی میٹ گیا اور لوگوں کے لئے عبرت کا نسان بھی بن گیا جب کسی کے دماغ میں تکبر اور گرور بھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نشت و نابود کر دیتے ہیں اور دوستو اتنا ہی نہیں نمرود بادشاہ نے ایک بہت اونچی عمارت بھی بنوائی تھی یہ عمارت نمرود بادشاہ نے بابل نام کے شہر میں بنوائی تھی اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں آسمان تک جاؤں یعنی کہ آسمان پر جا کے آسمان والوں سے لڑائی کرو اور اس آسمان کو بھی فتح کرلو لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا چلائی کہ ہوا کے ایک ہی جھوکے سے پوری عمارت نشت و نابود ہو گئی تھی نیچے گر گئی تھی اگر آپ نمرود بادشاہ کا قصہ تفصیل میں سنو گے تو اتنا بہترین لگے گا کہ آپ کے دماغ کی بٹی بھی جل جائے گی اور دوستو یہ جو نمرود بادشاہ نے عمارت بنوائی تھی اس عمارت کی اونچائی پانچ ہزار گج ہوا کرتی تھی اور ایک دوسرے کول کے مطابق اس عمارت کی بلندی دو میل کی ہوا کرتی تھی یعنی کہ اس عمارت کی لمبائی دو میل کی تھی تو دوستو یہی کچھ باتیں تھی نمرود بادشاہ کے بارے میں جو آپ کو بتانی تھی اور جن کی وجہ سے نمرود بادشاہ کے اندر گھمڈ آ گیا تکبر آ گیا اور تکبر کی وجہ سے نمرود بادشاہ نست و نابود ہو گیا برباد ہو گیا ہلاک ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی سجا دی کہ وہ اپنا سر خود ہی پیٹ پیٹ کر مر گیا پیارے دوستو اس نمرود بادشاہ کی موت بھی اتنی ہی بھیانک ہوئی تھی جتنی اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتیں عطا کر رکھی تھی اور یہ نمرود بادشاہ نے لگا اللہ تعالیٰ نے اس کو بہتی جادہ دردناک موت عطا کی تھی یہ نمرود بادشاہ ایک مچھر کے ہاتھوں مراتا اور روج مرتا تھا اور گھٹ گھٹ کر مرتا تھا یہاں تک کہ یہ اپنے چوکیدار اور صفائی کرمچاریوں سے اپنے سیر پر جتے مرواتا تھا چپلے کھاتا تھا یہ ان کے تو پیارے دوستو آج کا یہ قصہ آپ سبھی کو کیسا لگا ہے اور آج کی یہ نولیج آپ سبھی کو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر بتانا اور اس جانکاری کو دوسروں کو بھی شیئر کر دینا تاکہ اور لوگ بھی فائدہ اٹھا سکے اور تھوڑے بہت جانکاری حاصل کر سکے